بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ سب کو اپنے حضور مان میں رکھے ریٹ اپ ڈیٹ کے لئے آیا ہوں وینیز ڈے ہیں 21 دسمبر 2022 انڈیا کا جو ٹرانزیکشن ٹوانٹی کو نہیں بولا یہ جو 19 کو بیجے تھا وہ کل پورا مل گیا کل کچھ کل شاپ کو مل گیا کچھ آج صبح میں مل گیا جو انڈیا کا ٹرانزیکشن تھا 19 کو 19 مینز منڈے کا منڈے کا جتنا بھی ٹرانزیکشن تھا وہ ٹیوزڈے ایویننگ میں مل گیا اور کچھ ٹرانزیکشن آج وینیز ڈے مورننگ میں مل گیا تو جو ایشو تھا جو پینڈنگ ٹرانزیکشن تھے وہ سب فینش ہو گیا ابھی ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ریٹ اپ ڈیٹ ہے جی آج وینیز ڈے ہیں وینیز ڈے کے کچھ ریٹ اپ ڈیٹ ایسا ہے کہ پاکستان کے لیے تھوڑا انکریز ہو گیا بہت تھوڑا سا بہتر دن ناتنگ 59.69 ہے ابھی 69.69 پاکستان کا ریٹ ہے بینک ٹو بینک کے لیے ایکاؤنٹ میں بیجنے کے لیے 23 ریال چارجز ہیں چینجز کوئی نہیں ہے آج میں نے اپنا نیچے ایک نمبر بھی دی ہوئے یہ میرا نمبر ہے آفیس میں رہتے ہیں صبح 8 سے 12 تک اور پھر 5 سے رات نو بجے تک کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس پہ ورس اپ میسج کر سکتے ہیں ورس اپ اس پہ ہیں آپ کو ڈیٹیل ملے گئے انشاءاللہ کچھ بھی ہو ریٹ ہے جی 69.69 ہے جی پاکستان بینک ٹو بینک کا 23 ریال چارج ہے کوئی بھی بینک میں بیج سکتے ہیں کریکٹ ڈیٹیل چاہیے کوئی خاص ہو نہیں ہے چیک بک ہیں تو بہتر ہی نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نکال دیں گے پاکستان کیش پکپ کے لیے 59.71 ہے جی 69 اکتر ہیں آپ کسی بھی بینک سے لے سکتے ہیں یو بیل سے لے سکتے ہیں نیشنل ایم سی بھی الائیڈ پنجاب بینک الحبیب حبیب میٹرپولیٹن بینک الفالہ بینک جی ایس بینک پنجاب ایسا کر کے ملٹی بینک کی کسی سے بھی لے سکتے ہیں نو پروبلم انڈیا ہے جی انڈیا بینک ٹو بینک کے 21.78 ہے 13.80 چارج ہے نیچے ہے تو 13.80 ہے پانچ ہزار کا اوپر ہے تو پھر 17.25 ہے ریٹ 21.71 ہے کسی بھی بینک اکاؤن میں بیج سکتے ہیں آپ کے پاس IFC کوڈ ہونا چاہیے بینک اکاؤنٹ اور نیم یہ تین چیزیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کسی میں بھی بیج سکتے ہیں پھر نو پروبلم انڈیا کیش پکپ کا ہے 21.69 ہے جی 21.69 ہے 25.30 چارج ہے مدد فیننس مانا پوروم اور ملٹی ایجنٹ ہے اس سے لے سکتے ہیں کچھ بینک سے کچھ فارمیسی ہے کچھ جگہ پہ ٹریویل ایجنٹ ہے کچھ جگہ پہ کوئی بڑا سٹور ہے تو یہ ملٹی جگہ سے لے سکتے ہیں 21.69 ریٹ ہے انڈیا کیش پکپ کے لیے بنگلدش پھلپینز ہے جی فلپینز 14.54 فورناو 17.25 چارجز بڑا سٹور ہے بنگلدش ہے جی بنگلدش 28.62 ہے جی 28.62 کوئی خاص چینجز نہیں ہے بنگلدش کے لیے 17.25 چارجز 28.62 ریٹ 17.25 چارجز ہیں کوئی بھی پہنگ میں بیچ سکتے ہیں آپ کے پاس صرف ڈیٹیل کریکٹ ہونا چاہئے کریکٹ ڈیٹیل سے مطلب یہ کہ اگر چیک بوئے ہیں انگلیش میں تو بہت اچھے کیونکہ برانچ اکثر لوگ برانچ غلط کرتے ہیں برانچ ڈسٹرک یہ دونوں بھی الگ ہوتے ہیں آپ کا برانچ الگ ہوتے ہیں آپ کا ڈسٹرک الگ ہوتے ہیں یہ دو چیزیں الگ الگ دیں گے تو کبھی ایسا کچھ نہیں آئے گا ہمارا موسلی پروبلم ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے آج کا ریٹ 28.62 28.62 ہے بنگلدیش بنک بنک 17.25 چارجز 28.62 یہ ہوتا کبھی 28.35 ہے انڈیا کیش پک 28.35 17.25 چارجز ہیں بینک ہیں کوئی بھی بینک سے لے سکتے اس میں روپالی ہیں پوبالی ہیں سنالی اگرانی اسلامی ڈچ بانگلہ نیشنل این سی سی ایشیا ملٹی بینک سے بہت سارے جس سے مرضی آپ لے سکتے ہو ریٹ ملے گا 28.35 17.25 ہیں چارجز بینک تو بینک 10.15 10.15 ڈچ ملے گا 28.35 ریٹ اندونیشا اندونیشا ایندونیشا ریال روپالی ار 4049 روپی یا اندونیشا اندونیشا روپی ایندونیشا روپی ایندونیشا روپالی 4.049 جنیر بینک آہ ایو ایک بینک 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 کو مشکل تظفہ بیدئی لازم رکم حساب مزبوط، ناما مزبوط، کلو مزبوط، اگدر حول، آئی بنک ما فی مشکل اندونی شاہر بالف تسار بین واحد ریال سری لانکا سری لانکا افتر ویلونگ ٹائم ایک پیسہ کام ہو گیا سو کرتنگ چین جاگیا سری لانکا میں نینٹی سکس پوائنٹ زیر لانکا ٹوانٹی ون پوائنٹ سیونٹ زیر چارجز ایک پیسہ کام ہو گیا بہت بڑھے عرسے بات یعنی سری لانکا کا کرنسی آلائے پہ آپ ڈاؤن ہوتا ہے ابھی بھی کوئی احسا ایشو نہیں ہے دن نیپال ہے جی نیپال 34.92 ہے وہی دو طریقے ایک میں آپ سب بینک سے لے سکتے ایک طریقے جس میں آپ سب سے لے سکتے سب سے مطلب ہے پربو سے لے سکتے آئی ایمی سے لے سکتے کماری بینک سے لے سکتے آئی پہ ہمالین سے لے سکتے اگر ایک طریقے سے بیجنگ ہے تو دوسرا طریقے وہ صرف آئی ایمی سے ملے گا ریٹس ہے میں چارج کا توڑا دو پیسے کا فرق ہے دو روپے دو ریال کا فرق ہے ایک ڈیٹ ریال یا دو ریال تو یہ جی ریٹ اپ ڈیٹ ہے آج نیچے میں میرا نمبر لکھا ہے میں یہ کونٹیک نمبر ہے صبح آٹھ سے بارہ بجے تک اور پھر رات میں ہے پانچ بجے سے شارع رات نو بجے تک یہ میرا واتس اپ نمبر ہے واتس اپ پہ کونٹیک کریں جس ٹیم بھی میں فری ہوں گا میں ضرور رپلائی کروں گا کوئی بھی کمپلینٹ ہو تو اس پہ رپلائی کرے اور میری رپلائی کا انتظار کرے واتس اپ کولز نہیں چاہیے اگر کوئی واتس اپ پہ کول کرے گا تو پھر میں شاید بلوک بھی کر دوں کول کرنے موبائل نمبر پہ کرو واتس اپ پہ میسیج کرو جس ٹیم بھی میں فری ہو کر ضرور میری رپلائی کرے گا صرف آپ کی سہولت کیلئے واتس اپ نمبر دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کوئی مشکل نہیں ہو کبھی کوئی پوچھنا ہو کوئی کمپلینٹ ہو تو آپ کر سکیں گے ٹھیک ہی جی تو یہی جی ریٹ اپ ڈیٹ ویڈیز ڈی ٹونٹی ون دیسمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹوٹی 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 اور کچھ چینج آئے گا کچھ اپ ڈیٹ ہوگے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ